السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ ایلائیڈ بینک سے اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں کارز لینا چاہتے ہیں کسی بھی گرہیلو ضروریات کے وجہ سے کسی بھی گرہیلو ضروریات کے وجہ سے تو آپ کس طرح سے کارز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کتنا کارز جو ہے وہ ٹوٹل مل سکتا ہے اور یہ کارز جو ہے وہ آپ نے کتنے سالوں میں واپس کرنا ہے تو اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل سے جانے کے تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے فیچرز ہیں تو اس کے لئے جو آپ کو کارز کے طور پر رقم مل سکتی ہے تو وہ کم سے کم آپ کو تیس ہزار روپے تک رقم مل سکتی ہے اور اگر آپ زیادہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تیس لاکھ تک آپ کو رقم جو ہے وہ مل سکتی ہے اور اس کے لئے جو واپسی کٹینی ہو رہا ہے تو یہ رقم آپ نے ایک سے لے کر پانچ سالوں کے اندر اندر واپس کرنی ہے اور اس کے لئے انتہائی جو ہے سمپل اینڈ ایزی ایڈ ڈاکومنٹیشن ہوگی اور نو ہیڈن کاؤسٹ لو مارک اپریٹ ہوگا اور اس کے بعد اس کی جو ہے آپ کو ایکول منتلی انسٹالمنٹس کی صورت میں آپ نے اس کی جو ہے ری پیمٹ کرنی ہے اور یہ آفر جو ہے ابھی لاہور کراچی اسلام آباد راولپنڈی فیصل آباد ملتان سیالکورٹ گجرہ والا اور ہیدرباد صرف ان شہروں میں جو ہے اس کی جو سہولت ہے موجود ہے اگر آپ ان شہروں میں رہتے ہیں تو آپ اس قرض کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لئے اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے کہ اس کے لئے کون کون سے لوگ جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا جو ہے الیجیبیلٹی کرائیٹریہ آپ کا پاکستانی نیشنل ہونا ضروری ہے اور اگر آپ مہانہ تنخواہدار بندے ہیں یا آپ سیلف ایمپلائیڈ انڈویجیول ہے مطلب کہ آپ کا خود کا کاروبار ہے یا آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائی کرنے کے اہل ہیں اور اس کے لئے جو آپ کی ایج کی لیمٹ ہے تو وہ آپ کی کم سے کم ایج جو ہے وہ 21 سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی جو ایج ہے وہ 69 سال ہونی چاہیے 59 جیئرز تو یہ جو ہے ایج کی لیمٹ وہ مہانہ تنخواہدار بندے کے لئے ہے سیلریڈ پرسن کے لئے اور اگر آپ سیلف ایمپلائیڈ پرسن ہے تو آپ کے لئے جو ایج کی لیمٹ ہے وہ کم سے کم 21 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 64 سال آپ کی ایج کی لیمٹ ہونی چاہیے تو اس کے بعد آپ اس کے لئے اپلائی کرنے کے اہل ہیں آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے جو سیلریڈ انڈویجیول ہے مطلب کہ جو مہانہ تنخواہدار لوگ ہیں اس کے لئے کون سا جو ہے وہ الیجیولٹی کرائیٹیریہ ہے تو اس کے لئے آپ کا پچھلے چھ مہینوں سے جو ہے وہ ایلائیڈ بینک یا کسی بھی بینک سے جو ہے وہ ریلیشنشپ ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے یا آپ کا بینک اکاؤنٹ ایلائیڈ بینک میں ہونا چاہیے یا کسی بھی دوسرے بینک میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں آپ ڈیپاؤزٹ ٹرانزیکشن کر چکے ہوں تو اس کے بعد ہی آپ اس کارز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو آپ کی منتھلی سیلری ہے منموم نیٹ منتھلی سیلری وہ پچیس ہزار ہونی چاہیے اگر آپ کا جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ ایلائیڈ بینک میں ہے اور اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ایلائیڈ بینک کے علاوہ کسی اور بینک میں ہے تو اس کے لیے آپ کی جو منتھلی سیلری ہے کم سے کم آپ کی انکم جو ہے مہانہ انکم وہ پینتیس ہزار روپے ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو بھی آپ جوب کرتے ہیں یا آپ جو بھی ملازمت کرتے ہیں اگر وہ پرمنینٹ ہے یا آپ کانٹریکٹ بیس کام کرتے ہیں تو یہ آپ کی جو جوب ہے وہ پچھلے دو سالوں سے اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کا دو سالوں سے آپ یہ کام کر رہے ہوں تو آپ اس کے اپلائی کرنے کے اہل ہیں اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ جو سیلف ایمپلوائیڈ انڈیویجلز ہیں مطلب کہ جن کا خود کا کاروبار ہے یا جن کا خود کا بزنس ہے تو ان لوگوں کے لیے الیجیبیلٹی کرائٹیریا کون سا ہے تو اس کے لیے آپ کی جو ہے وہ منیموم ٹویلو مانس ریلیشنشپ ہونا چاہیے الائیڈ بینک سے یا ٹوانٹی فور مانس اگر آپ مطلب کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ الائیڈ بینک میں ہے تو آپ کا پچھلے بارہ مہینوں سے جو ہے وہ اس میں اس کا ریلیشنشپ ہونا چاہیے آپ کا اور اگر آپ کا جو ہے بینک اکاؤنٹ الائیڈ بینک کے علاوہ کسی اور بینک میں ہے تو آپ کی جو ہے وہ پچھلے چوبیس منس سے جو ہے وہ آپ کا ریلیشنشپ ہونا چاہیے اگر آپ سیلف ایمپلوائیڈ انڈیویجل ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کی جو کم سے کم انکم ہے وہ پینتالیس ہزار روپے ہونی چاہیے اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ الائیڈ بینک میں ہے اور اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ایلائیڈ بینک کے علاوہ کسی اور بینک میں ہے تو آپ کا جو ہے وہ منیموم انکم جو ہے وہ مہانہ پچپن ہزار ہونی چاہیے تو اس کے بعد ہی آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو آپ کا بزنس یا آپ کا کاروبار ہے وہ پچھلے دو سالوں سے ہونا چاہیے پچھلے دو سالوں سے اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایلائیڈ بینک میں ہے اور اور اگر آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ ایل آئیٹ وہ کے علاوہ کسی اور بینک میں ہے تو آپ کا جو ہے وہ بزینس وہ پچھلے تین سالوں سے اس کا جو ہے وہ ریکارڈ ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہی آپ اس کے اپلائے کرنے کے اہل ہیں آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو اس کے فریکوینٹلی آسکڈو کوئیسٹن ہوتے ہیں مطلب کہ آپ کے ذہن میں جو اس کے کوئیسٹنز ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور اگر آپ اس کرز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ سے جو ہے اس کا مارک اپ ریٹ بھی اس پر لگے گا اور یہ جو کرز ہے اس کے لیے آپ کو پروسیسنگ فیس بھی آپ سے لی جائے گی جب آپ اس کرز کے لیے اپلائی کریں گے اور آپ کا کرز جو ہے وہ اپروو ہوگا تو یہ کرز جو ہے وہ آپ کا پندرہ ورکنگ ڈیز کی اندر اندر جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ اس کی جو مزید کوئیسٹن یہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کے جو سارے questions ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے اس کے لئے apply کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ allied bank کی جو آپ کے قریب ترین bank branch ہے وہاں جا کر آپ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں اور اگر آپ مزید information لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ ان کے دیئے گئے number پر call کر کے بھی ان سے information حاصل کر سکتے ہیں ان کا number جو ہے وہ help line number یہاں پہ دیا گیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کاشف اورہ کو subscribe کر دیں اور ساتھ میں bell icon کو بھی ضرور دبا دیں